صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم اور یہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے صدیت کی روایت ہے ان عروتا ان عائشتا اخبرتو قالت عروہ بن زبیر رماتے ہیں کہ تائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وقتما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتم بالعشا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشا کی نماز میں کافی دیر کر دی وذالک قبل ان یفشہ والاسلام اور یہ وہ وقت تھا جب اسلام بہت زیادہ نہیں پہلا تھا فلا میخرج حتی قال عمر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہ نکلے یہاں تب کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نام النساء و سبیان کہ عورتیں اور بچے سو رہے ہیں فخرجا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے فقالا لے اہل المسجد اور پھر اہل مسجد سے فرمایا یعنی جو لوگ مسجد میں بیٹھے تھے ان سے فرمایا ما ینتظر احدم من اہل الارد غیرکم کہ اس وقت روح زمین پر بسنے والوں میں سے تمہارے علاوہ کوئی بھی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا تو باب ہمارا ہے مواقع تصلات کے نماز کے وقات کا بیان اور یہاں پہ جو چیز بیان کر رہے ہیں مام بخاری حضرت روح بن زویر رضی اللہ عنہ حضرت عشر رضی اللہ عنہ سے یہ خبروں میں دے رہے ہیں کہ ایک رات جو تعالیم کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے نماز میں بہت دیر کر دی اور یہ وہ وقت تھا جب بھی اسلام بہت زیادہ پھیلا نہیں تھا یعنی ابھی کچھ مدینہ میں ہی اسلام بہت زیادہ قبائل تک باہر نہیں پھیلا تھا ورنہ پھر بہت ساری مسجد من گئی تھی بعد میں اور اس لئے زیادہ تار لوگ مسجد نبوی میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے تو مسجد نبوی میں لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تاخیر کر دی اور آپ اپنے کوئی مسروفیت ایسی تھی آگے ہم جا کے پڑھیں گے کہ اس دن کسی غزوے کی تیاری تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کر دی کوئی مسروفیت میں رہے اور لوگ مسجد میں انتظار کر رہے تھے اور عمر رضی اللہ علیہ وسلم خیال آیا جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے اونگ رہے ہیں اور خاص طور پر جو خواتین اور بچے ہیں وہ اونگ رہے ہیں اور وہ سونے کی مطلب اس کیف میں جا رہے ہیں تو پھر وہ گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عورتیں اور بچے سو رہے ہیں یعنی سونے کے قریب پہنچ گئے ہیں تو مطلب یہ تھا کہ اب آپ آکے نماز پڑھا دیں تو اس تک پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے عشاء کے نماز پڑھائی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس وقت دروہ زمین پر کوئی بھی نہیں ہے تمہارے سوا جو کہ نماز عشاء کا انتظار کر رہا ہوں یعنی پوری زمین پر جتنے افراد ہیں اس میں سے صرف تم ہی ہو جنہوں نے اتنی دیر تک غیر معمولی تاخیر کے باوجود نماز عشاء کا انتظار کیا مسلمان تھے ہی وہ اور وہی لوگ وہی میں نماز کے لئے منتظر تھے اور اگر کچھ لوگ ان کے علاوہ تھے تو وہ اس لئے نماز پڑھ کے سوچ چکے تھے جو کہیں قریب کسی دوسری مسجد میں ہوں گے یا پھر یہ کہ وہ لوگ تھے جو نماز نہیں پڑھتے تو مطلب یہ کہ نماز کا انتظار جو تھا اس کی فضیلت کا بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور پر عشاء کے نماز کا کہ اگر اس طرح انتظار کریں گے تو اس کا بہت زیادہ عجر ہے اور ان لوگوں کو خوش خبری دی کہ آپ لوگوں کے سوا کوئی اب نہیں ہے اس وقت جو اس نماز کا انتظار کر رہا ہوں تو نماز کے انتظار کرنے میں عجر ہے اور یہاں تک کہتا ہے کہ جب انسان کسی نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے مسجد میں بیٹھ کے تو گویا وہ نماز ہی میں ہوتا ہے اور اس وقت اس کو اتنا ہی عجر ملتا ہے جتنا کہ اس نماز کا عجر ہوتا ہے مطلب وقت تو اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے نا اور اللہ کے گھر میں ہی بیٹھا ہے تو یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ کے گھر مار رہا ہے اور جو ہم ہر مین کی حالت دیکھتے تھے بہت ہی خراب کیفیت ہوتی تھی یعنی اگر وہاں بیٹھے ہیں تو پھر اللہ میں یاد آ رہا اور اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوں تو وہ زیادہ بہتر بات ہے اگلی حدیث ہم پڑھیں گے حدیث نمبر پانچ سو بیالیس ہے اور یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ عشر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے ابی موسیٰ بھی موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ اور صحابہ جو کہ کشتی میں آئے تھے نزلن فی بقی بطحان اور ہم بقی کے قریب ایک وادی ہے بطحان اس کا نام ہے بقی وادی کو کہتے ہیں کہ ایک وادی میں ہم اترے یہ مندین شریف کے باہر مندین شریف کے قریب ایک وادی تھی اور اس کا نام بطحان تھا اس کا ذکر ہمیں اکثر حدیث کے اندر ملتا ہے یہاں اونٹوں کی منڈی بھی لگتی تھی آگے ہم قرآن کی وزیرت میں جا کے مزید حدیث پڑھیں گے جہاں پہ بطحان کا ذکر آئے گا تو حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ ہم میرے ساتھ کچھ صحابہ تھے اور ہم سفینہ سے یعنی کشتی سے اترے اور ہم بطحان کی وادی میں جا کے ٹھہرے وہاں ہم اترے اور ہم باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عشاء کی نماز میں جایا کرتے تھے ہم میں سے ایک گروہ ہر رات کو جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باری باری یہ ستر کے قریب لوگ تھے بازہ حدیث میں تفسیر پتا چلتی ہے اور وادی بطحان میں ٹھہرے تھے اور ظاہرہ بستہ نبی اس وقت چھوٹی تھی اور شاید تھوڑا فاصلہ بھی ہوگا تو ان میں سے کچھ لوگ ایک رات آتے اور کچھ دوسری رات آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازہ عشاء پڑھتے اور دین سیکھتے تو یہ کہتے ہیں فقنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنا و اصحابی کہ جس دن ہماری باری تھی اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے وَلَهُ بَعْدُ الشُّغْلِ فِي بَعْدِ عَمْرِهِ اور اس رات آپ کو کچھ کام تھا آپ کسی کام میں مصروف ہو گئے تھے بَعْدُ الشُّغْلِ فِي بَعْدِ عَمْرِهِ کسی کام کے ذکر سلسلے میں آپ مصروف تھے آپ کو کچھ شغل تھا فَعْتَمَ بِسْلَاةِ حَتَّى أَبْحَارَ اللَّيْلُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بہت تاخیر کر دی حَتَّى أَبْحَارَ اللَّيْلُ کہ رات بہت گہری ہو گئی بہت تاریکی چھاگی رات بہت گہری ہو گئی وقت بہت زیادہ گزر گیا سُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَّلَّا بِهِمْ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے جہاں بھی تھے گھر میں تھے جہاں تھے وہاں سے باہر آئے اور نماز پڑھائی فَلَمَّا قَضَى صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے قَالَ لَمَنْ حَذَرَهُ تو جو لوگ حاضر تھے ان سے فرمایا عَلَىٰ رِسْلِكُمْ عَبْشِرُو کہ ذرا ٹھہرے رہو اور بشارت ہو تم سب کو اور فرمایا اِنَّ مِن نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تمہارے پر اللہ کا عنام ہے کہ اس گھڑی میں اس وقت انسانوں میں سے کوئی نہیں ہے جو کہ تمہاری طرح یا نہیں آپ نے نماز کا انتظار کر رہا ہو اَوْ قَالَ يَا فرمایا مَا صَلَّهَ حَذَرَهُ سَعْتَ عَلَيْكُمْ اس وقت کسی نے اور تمہاری طرح سے نماز نہیں پڑھی لَا يَدْرِ اَيُّ الْقَلَمَتَيْنِ قَال کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قَالَ أَبُوْ مُسَى وَبُوْ مُسَى فَرْمَاتے ہیں فَرَجَعَنَا فَفَرِحْنَا بِمَا سَمِعَنَا مِرْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوٹ گئے اور ہم بہت خوش خوش لوٹے جو کچھ ہم نے سورا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی جو بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ خوش ہو جاؤ تو تمہارے لئے یہ بشارت ہے تمہارے پر اللہ کا عنام ہے کہ تم تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے روح زمین پر جس نے اس وقت یہ نماز پڑھی ہو یعنی اشیاء کی نماز آدھی رات کے وقت اور آدھی رات کو تو سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اکثریت سو رہی ہوتی ہے اس وقت تو خاص طور پر سو رہی ہوتی تھی تو اس وقت بشارت دی کہ صرف تم لوگ ہو جو بھی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو تو یہ حدیث جو ہے حضرت ابو مسائل شریف یہ یمن سے آ رہے تھے کشتی پر سوار ہو کے اور ان کے ساتھ کافی سارے لوگ تھے لیکن ہوا یہ کہ راستے میں ہوا جو تھی وہ ناموافق تھی کشتیاں بادبانوں سے چلا کرتی تھی اس وقت جہاز نہیں ہوتے تھے جو موٹروں سے چلتے تھے یا انجنوں سے چلتے تھے کشتیاں ہوا کے رخ پر چلتی تھی تو ہوا جو تھی اس کا رخ کسی اور طرف ہو گیا اور کشتی کو جو ہوا تھی وہ حبشا کی طرف لے گئی تو یہ لوگ حبشا چلے گئے اور وہاں کشتی سے اترے اور کئی سال تک وہاں رہے اور پھر اس کے بعد یا کچھ عرصہ وہاں رہے اور قیام کے بعد پھر وہ مدینہ شریف آئے اور جب وہ مدینہ آئے تو آ کے بعد یہ وہ تھان میں ٹھہرے اور باری باری یہ لوگی شک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے انہوں نے وقت مقرر کر لیا تھا باری مقرر کر لی تھی کہ ایک دن ایک گروپ جائے گا اور دوسرے دن دوسرا گروپ جائے گا تو جس دن حضرت ابو مسائل شریف آئی کی باری تھی اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہو گئے رات میں کہیں اور آدھی رات کے بعد تشریف لائے بہت رات گہری ہو چکی تھی اور آ کے نماز پڑھائی اور اس کے بعد پھر یہ خوش خبری دی کہ کوئی نہیں ہے تم میں سے تمہارے علاوہ جو اس وقت نماز کا انتظار کر رہا تو وہ کہتے ہیں کہ کہ ہم باپس ہوئے رسالت میں کہ ہم بہت خوش تھے اور خوشی اس بات پہ تھی کہ بہت امتیازی قسم کی نماز ہے ہم نے پڑھی ہر میں اس کا بہت سواب ملا تو اس حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ نماز اشاہ جو ہے وہ دیر تک پڑھی جا سکتی ہے اس کا وقت جو ہے وہ طویل رات تک موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات نماز میں تاخیر کی اتنی کہ آدھی رات ہو گئی اور بعض حدیث میں یہ بھی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر میرے لئے ممکن ہو اگر تم لوگوں کے لئے مشکل نہ ہو تو میں اشاہ کی نماز اسی طرح سے ہی تاخیر سے پڑھایا کروں یعنی پسندیدہ یہ ہے کہ اشاہ کی نماز جو ہے وہ دیر سے پڑھائی جائے اور جتنی دیر کوئی شخص نماز کے انتظار میں رہے گا اتنی دیر وہ نماز کے اندر ہی تصور کیا جائے گا تو یعنی پتہ یہ جلتا ہے کہ جب لوگوں میں قوت ہو اور تاخیر کے ساتھ نماز اشاہ ادا کرنا ان کے لئے آسان ہو تو انہیں دیر سے ادا کرنی چاہیے مطلب یہ کہ آخری عمل ان کا جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ اشاہ کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد وہ سو جائیں نماز کے بعد نہ زیادہ گفتگو کی جائے نہ کوئی اور ایسے کام کیے جائیں جو کہ بہت ضروری کام نہ ہوں اگرچہ ایسی اجازت ہے یہاں بن مکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد گفتگو فرمائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجموعہ ان کو تعلیم دی یہ حدیثیں ہم آگے جا کے تفصیل سے پڑھیں گے لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ نماز کوشش ہو کہ یہ رات کا آخری عمل ہو لیکن اگر ایسا ہے کہ یہ ڈر ہو کہ نماز قضا ہو جائے گی اگر زیادہ دیر کی یا اس کے اندر خوشو نہیں رہے گا تھک جاتے ہیں دن کے کام کے بعد تھکن زیادہ ہے تو پھر اول وقت میں ہی پڑھ لیں اور مقصد یہ ہے کہ نماز کے اندر خوشو بہرحال ہونا چاہیے تو جس وقت میں زیادہ خوشو لگتا ہے وہ پڑھ لی جائے لیکن جتنی تاخیر کر کے پڑھ جائے اتنی پسندیدہ ہوگی اور ایک اور بات ہمیں یہاں سے پتا چلی کہ اہل ایمان کو کسی نیک کام پر بشارت دینا بڑی اچھی بات ہے تاکہ ان کے دل خوش ہوں کہ اگر صحابہ کرام مجمعین نے نماز کا انتظار کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پہ بشارت دی اور اس سے پھر بہت خوش ہو کے گئے اور انہوں نے اس بات پہ بڑا جشن منایا کہ ہمیں اتنی بشارت دی گئی ہے کہ ہم وہ بہترین لوگ ہیں جو اس وقت نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور ہمارے سوا اور کوئی نہیں ہے تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں من جو اس کو مواقع تصلاحات میں لانے کا مقصد تھا وہ یہ کہ نماز عشاء کا وقت رات گئے تک موجود ہے لیکن یہ آتا ہے کہ دو تہائی سے زیادہ رات نہیں کرنی چاہیے دو تہائی سے پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے وآخر و دوانہ ان الحمدللہ رب العالمين